کسی ہور نوہور دی چاہو سی سن جائوس بدر منیر دیئے کہ جیدے نا دیا کسمہ آرشت رب کھاوے جیدے نا دیا کسمہ آرشت رب کھاوے جیدے انگلی چان نو چیر دیئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دو سنہیں سرار سی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی اندیشان بیان کی تھی جائے مگر اشرا جو کہ الحیاء من الیمان دے نام تو چل رہے ہیں میں مناسب سمجھنا کہ اس سے ہی انوانت گفتگو کی تھی جائے انشاءاللہ تعالی فر موقع ملادی سیرت فاطمہ انشاءاللہ بیان ہوئے گی بلکل الحمدلللہ وقفاہ و سلام علی عبادی اللذین استفاہ خصوصا على سیدنا و مولانا خوادین موشدین محمد المصطفی سل اللہ یک زبوہ کر کے سل اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و ذکا اسم ربی فصلہ بل تُعثیرون الحیات الدنيا والآخرت خیر و ابقام صدق اللہم اولان العظیم و صدق رسولہم نبی الكریم کسے ہور نوہور دی چاہو سی کسے ہور نوہور دی چاہو سی سنو چائوس بدر منیر دیئے کہ جیدے ناد یا قسمہ عرشت رب کھاوے جیدے ناد یا قسمہ عرشت رب کھاوے جیدے انگلی چان نو چیر دیئے اللہم صلح علی محمد و علی محمد و بارک و صلح و صلح علی مختصر مختصر حمد و سناد باعت درود و سرام رحمت قونین پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سلار اعظم سید اعظم پوری کائنات قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلح علی و علی و صحبہ و سلم دی ذات واسطے زیوکار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو دعا خیئے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنو دی واسطے صرف صرف اللہ اپنے راضی خونے واسطے سارے سارے اندام مل بیٹھنا قبولو منظور فرمائے اس پروگرام دا انہیں قاد کرنے والے جتنے احباب محترم جناب اس مسجد صدر حجی صدیق صاحب اللہ انہوں ملخدوی صدر بنائے مسجد حالات بہتر کی تے سارے ملخدوی حالات انشاءاللہ بہتر ہو جانگے اسی طرح اور احمد صاحب کاری احمد صاحب ہو گئے اور دیگر روفہ کا اللہ انہوں نے امینتا قبول فرمائے بالخصوص صحاب حلقہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جی دے اپنا حلقے دے اندر اے پروگرام پروگرام انعقاد ہو رہے نے اس حلقے دے صدر میرے برادر اکبر کچھ لوگ ہوندے نے کہ جنہوں مل کر کے دلی مسررت ہوندی ہے دلی خوشی ہوندی ہے یقین نہ مانو کہ شیخ صاحب کاری محسن حمید صاحب ایسے بندے نے کہ جنہوں مل کر کے الحمدللہ میں دلی خوشی ہوندی ہے میں انہوں کے بڑی عدب نہ گزارش کرانگا کہ اتھے آ کر کے قریب بیٹھو چلو وہ صلاح فضائی ہوندی ہے آ جاؤ کوئی صلاح فرمائے ہو اللہ پاک گناہ دی امینتہ کا افشان اللہ قبول و منظور فرمائے الحمدللہ ہونتے فیصلہ باد مرکزی جمعیت اہل حدیثی فیصلہ باد دنازم تبلیغ بھی بن چکے نہیں اللہ پاک گناہ نو مزید محنت کرنے اللہ توفیق آتا فرمائے خالصتاً رب دی رضا واسطے محنت کرنے اللہ قبول و منظور فرمائے الحمدللہ تسی بری شاندار درست سن چکے ہو کاری محترم جناب احمد راہیتی صاحب اللہ پاک گناہ دے عیلم اندر عمر اندر اللہ خیر و برکدہ نزول پیدا فرمائے انا دے انوان نوئی اگے چلاندیاں ہویا انشاءاللہ تعالی میں بات شروع کرانگا سمحجد کاری عبد الحفیظ صاحب بڑے الحمدللہ شاندار خطیب انہیں اللہ پاک گناہ دیا مہنتہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر ماجی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بولو بھئی رضی اللہ تعالی انہا فرمائے دیا خن میرے صحنے نبی علیہ السلام دے آنے تو قبل مکہ دے حالات کی سن فرمایا کہ مکہ تے اندر لوگان دے گھران دے اوپر چند مخصوص گھران دے اوپر جھنڈیاں لگایاں جھنڈیاں اوڈا مقصد کی ہندہ کہ اس گھر دے اندر نوجوان لڑکیاں موجود خن کوئی بدکاری کرنا چاہیے اس گھر اندر آ سکتا ہے استغفراللہ حیران ہوئی نا سن کر کے لیکن حیرانگی بندی نہیں پتا ہے کیوں آج کل تیرے میرے معاشرے دے اندر بھی ایسے گھر بے پناہ موجود خن ہر علاقے دے اندر نظر آئے گا جھنڈیاں دے کمی گئے جھنڈیاں واسطے کئی بے غیرت لوگ ایسے موجود خن انہاں گھران دے اندر لوگانوں لے کر کے جان دیکھیں اور فرمایا کہ ایسے مرد میرے سخن نبی علیہ السلام دے آنے تو قبل مرد خامد نے اپنی بیوی نو آ کر کے کہنا کہ جا اوہ فلان بندہ ساڑھے علاقے تھا براہ مضبوط انسان بہادر انسان خوبصورت ہے جا کر کے ادن المو کالا کر کے آ اللہ سن اس جیسا بہادر بیٹا دے گا استغفراللہ اس قدر بے خیائی میرے سہنے نبی علیہ السلام بھی جو مقصد لے کر کے آئے ویو زکی خیم لوگان دے دلانو پاک کرنو آستے آئے خیم اللہ دا قرآن بھی فرمایا قدعف لح من تزکہ بے شک او بندے کامیاب ہو گئے جنہ نے اپنے آپ نو پاک کر لیا اسلام نو او بندہ مطلوب ہے جہا بندے دا زاخر بھی پاک ہوئے اس بندے دا باطن بھی پاک ہوئے زہری توڑتے بھی پاک باطنی توڑتے بھی او بندہ پاک ہوئے اسلام نو اس بندے دے تلاش ہے اس بندے دے مطلوب ہے اللہ صالح زاخر تے باطن اللہ پاک بنائے آؤ جنہ نے سہنے نبی علیہ السلام نو ویکھے آ منیا شریعت نو منیا تو انہوں نے اندر خیاء کس طرح دا آیا میرے نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ پھر بولو بھئے صلی اللہ بلندہ بازنا صلی اللہ علیہ وسلم مٹے مدنی پاک محمد دا مٹے مدنی پاک محمد دا جے نام برا سہنہ او داروزہ برای سہنہ او داروزہ برای سہنہ او مقام برا سہنہ کہونا سبحان اللہ اے کوئی فرض نہیں خیم اگر یہ تو پتہ چل دا خیت اسی بیدار ہو کر کے سن رہے ہو کہو سبحان اللہ کہ مٹے مدنی پاک محمد دا جے نام برا سہرہ او جے را کٹ جائے اس دے اشارتیں یا مر جائے اس دے دعا رہتیں اللہ دی قسم اسے دا اللہ دی قسم اسے دا انجام برا سہنہ میرے سہنے نبی علیہ السلام دا ایک سخابی جدا نام ابو مرسد رضی اللہ اللہ احوہ اکبر اللہ چوندی روشنی دے اندر را دی تریخیاں دے اندر جا رکھے کہ جاندے آن جاندے اور اس دے اندر ایک عورت آئی آ کر کے ابو مرسد نو گیندی خیوے ابو مرسد میں انہوں پہچانیا یا نہیں پہچانیا فرمایا ہاں میں پہچان لیا آ دی پھر ابو مرسد چیرہ اٹھا کر کے میں انہوں کیوں نہیں تک دا چیرہ اٹھا کر کے نظران اٹھا کر کے میں انہوں کیوں نہیں ویدہ ویکھے نہ فرمایا نہیں 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 میں نہیں ویکھان گا کہ آہا آ اوہ بو مرسد کی میں او نہیں ہاں کہ جنہوں ویکھ کر کے تیرے دن تیرا تاں گزر دیا ساں میں او نہیں ہاں جنہوں آدھے تیلوں ویکھانا تو میرا دن نہیں گزردہ حائی ساری ساری رات مرہ گھرند را کر کے میرے نال گزاریا کردہ ہاں بی بی تیریاں ساریاں باتان جرسخین پھر ابو مرصد میں انہوں کیوں نہیں ویدہ آکھیں ہمیں تینوں او دو چاندہ سی میں تیرے خسندے کسیدے او دو پردہ سی میں تیری خلوتیں اندر او دو آیا کردہ سی جدو میں کالی کملی والے دادی دار نہیں سکیتا ہائے جدو میں سونے نبی علیہ السلام دیاں زیارتہ کی دیاں ہائے اتنے عثموں جمال والا چہرہ ہائے میرے سونے رب نے دنیا کائنات اندر دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں ہائے سنو آخ دینے نا او یار فلانو نہیں مندے فلانو نہیں مندے او یسی سارے آنو مندے خان مگر محمد مصطفیٰ تو بعد مندے خان میرا عقیدہ موکروں کاری مصرح نیسا ساڑی جماعت منح جگیدہ کی خیر کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی پولند خیزاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل کے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سلاللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا نہیں 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 میں نوے کھانگا میرا نبی بڑا ہی سونا بڑیاں سونی شریعت لے کر کے آیا میرا پیغمبر بھی خیاء والا او دے صحابہ بھی خیاء والے میرے نبی نے حیادہ ترزی تا خے اللہ اکبر اے او سخابی جنا میرے پیغمبر نو سکھے آبات نو منی آتے تسلیم کی تا اللہ ابرتا یوں میرے استاد محترم ہی فرما گئے کہ جدا کلمہ پڑی دے او دی بات منی دیئے جدا کلمہ پڑی دے او دے آنکھے لگی دا خے جدا کلمہ پڑی دے او دے پیچھے پیچھے چلی دا خے آؤ بیکھو ذرا حیادہ تذکرہ سننے والوں فرمایا خیاء خیت ایمان خیئے والایمان فی الجنہ فرمایا خیاء خیت ایمان خیئے ایمان خوئے گا تھی اللہ سونا جنتان داتا خلا دے گا آؤ بیکھو ذرا جس نبی دا کلمہ پڑی آخے او دی خیاء کیسی او دے صحابہ دا خیاء کیسا اللہ اکبر میرے سونے نبی علیہ السلام دے صحابہ جنگ اندروں کو جو قیدیاں نو لے کر کے آئے وہ لوگ انہ قیدیاں دے اندر ایک عورت بھی خیجی دا نام سبا سبا عدید بہنا اللہ اکبر میرے سونے نبی علیہ السلام ہے تے دشمن دی بیٹی ہے تے دشمن دی بیخنا مگر دے سیرتے کپرا نہیں ہے ہائے میرے سونے نبی علیہ السلام نے اپنی کملی اتار کر کے دے سیرتے دے دیتی ہائے کیری کملی جی دے بارے فرمایا فرمایا اللہ اکبر اللہ اوہ چادر میرے سونے نبی علیہ السلام نے دشمن دی بیٹی دے سیرتے دیتی ہائے آج دا مسلمان مسلمان دے سیرتوی کپڑا کھچتا خے اور میری بات سونے نہیں سنیں گی تیرے چہرے دے تضاب ڈال دیتا جائے گا اب ایک تیرے میرے معاشرے دے اندر اللہ اکبر مسلمان نہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انہوں در ازگیدہ نشانہ بنایا جا رہا خے ایاروں کافران دا ملکتے نہیں ہیں ہائے تھے کوئی اٹھ کر کے کوئے ویکھو کشمیر اندر کفار مسلمان نہ دیاں ازتاں پمال کر رہے خے ایار میں کیوے کھاں میرے تھے اپنے سلامی ملک اندر میرے مسلمان پہنا دیاں ازتاں مسلمان پہلو ڈال رہے خے اوہ جار دیکھیں در ازگیدہ نشانہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوں بنایا جا رہا کیوں بنایا جا رہا حیاء مک گیا حیاء مک گیا حیاء ایمان مک گیا حیاء خوندہ تے ایمان خوندہ القیاء من الائیمان القیاء من الائیمان میں سرک جیا سب بعدہ سے میرے سہنے نبی علیہ السلام نے تے حضرت عمر فرمان دینے حضور حضور خضور اے تو خادی عظمتان والی کملی اے تو دشمن دی بیٹی دے سیر تے رکھ دی تی دشمن دی بہنا فرمایا میرے نبی علیہ السلام دی آنکھوں دے اندروں آنسو ہوا گئے فرمایا عمر پیارے عمر چاہے دشمن دی بیٹی خے بیٹی تے بیٹی خویا کر دی خے چاہے اپنے آدھی خوئے چاہے بیگانے آدھی خوئے اللہ اکبر اللہ ادنویں سباہ بول کر کے آدھی خے اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میتے سویا تسی رحمت لیلعالمین تسی بارے رحم کرنے والے خو اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے رحمت و برکت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے فرمایا میں سنیاں پر رحمت والے خو ہائے جنگ میرے بھیر دیں میرا عیدی اندر قصور کوئی نہیں میں نے آزاد کر دے ہو میرا قصور کوئی نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں سے باع ضرور تیری بابتیں گوڑ ہوئے گا انشاءاللہ فرمایا علی کون علی شیر جلی حیدر کرار کون علی شیر جلی حیدر کرار کون علی صاحب زلفقار علی کون علی تیرا علی کون علی میرا علی کون علی اللہ دا فما پردار علی کون علی میرے پیغمبر داعی طاعت گزار علی کون علی صاحبہ دا پیار علی کون علی تیرا علی کون علی میرا علی کون علی صابر علی کون علی شاکر علی کون علی نمازی علی کون علی تخجز گزار علی ہائے علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا جاؤنا علی ایدے واسطے سونے خیمے دا انتظام کرو ہائے یار دشمن دی بیٹی ہے ہائے جنگ دے میدان اندرو پکر کر کے قیدی بنا کر کے لے آئے فرمایا سونے خیمے دا انتظام کرو ایدے واسطے سونے خانے آن دا بندو بست کرو اللہ احو اکبر اللہ جان دن گزرے نہ ایک دن دوسرا تیسرا دن اللہ احو اکبر تین دن گزر گئے تسل پاکہ نیاحن علی رضی اللہ تعالیٰ نو میں تو غاٹے نبی سومنے کا عرض رکھی سی شاید میری بات نو منیا نہیں گیا میری بات نو فقیت نہیں دیتی گئی میری بات نو تسلیم نہیں کیتا گیا حضرت علی فرما دینے اوہ بینا ضرور تیری بات گور ہوئے گا میرا پیغمبر تے چان وڑا تے بھی غحم کرنے والا تیری بات کیوں نہیں سنے گا اتنوں حضرت میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال 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 سونے بلال بلال چلو ذرا سباد خیمے اندر چلیے گئے خیمے اندر میرے سونے نبی علیہ السلام دے خات دے اندر ایک کپڑیاں والا جوڑا سبادیاں نے میں توخن ریکارد کی تھی میری بات گور نہیں کی تا میرے نبی فرما زین سبا میں تے تینوں او دو ہی رہا کر دن دا مگر میں سوچیا پہنا آئی ہے اے انہوں میں دنوںیں جوڑا سونا جوڑا پہنا کر کے بھیجاں یار کوئی دشمنہ بھی انجدہ سلو کردہ ہے بیٹی ہے بیٹی اللہ احو اکبر اللہ آئے لوگاندیاں بیٹیاں نو تکھ دینے والوں ہائے پاپ دیاں بیٹیاں نو تکلیفہ دینے والوں جہاں اپنا گھر چھد کر کے تیرے گھر دیندر آگئی آدھی تیرے والدین نے دیتا ہی کی ہے تیرے پاپ نے نہ گھٹی دیتی نہ تیرے پاپ نے گھر دیتا اور چینہ نے اپنے جگر دھٹو کرا تینوں دے دیتا اور پیچھے کی رہ گے اللہ والے آ اللہ احو اکبر اللہ میرے نبی فرما دینے سفا میں تیرے تینوں اور دوئی چھوڑ دیندہ مگر میں تیرے واسطے کوئی کپڑے آندھا جوڑا تلاش کا ذہن سان میں ویکھیا میں انہوں کوئی مچنگا جوڑا نظر نہ آیا پہلے دن دوسرے دن آج جا کر کے میں انہوں ایک جوڑا پسند آیا میں تیرے واسطے لے کر کے آیا انہوں پیغن لاتے اپنے گھر چلی جا سب آدیاں کھان دیں اندروں آنسو آ گئے چلاؤ کر کے فرما دیئے حضور کپڑے پاد اندر پہنا گی پہلے کلمہ پر خواتے مسلمان بنا لو پہلے کلمہ پر خواتے مسلمان بنا لو ہائےو میرا پیغمبر حیاء والا میرے پیغمبر دے صحابہ حیاء والے ہائےو دشمن دی بیٹی کہتے اندر مگر کسے صحابہ دی جرت نہیں اللہ اکبر اکھا اکھا کر کے ویکھن سبا بنے اللہ اکبر جوڑا پہنے کلمہ پڑیا تھی میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو چاند صحابہ نو سباد نہ رہا نہ فرمایا فرمایا جاؤ انہوں چھوڑ کر کے آؤ کھڑ تک چھوڑ کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ سفر طویل ہے تجار خین رستے دے اندر قضائے خاجت ہوندی اللہ اکبر صحابہ دور دور جا کر کے چھوڑ جایا کر دے اللہ اکبر اہمیں کر دیا سفر طے ہویا تھی جدوں عدید دے کول پہنچیاں بھیڑے دے کول پہنچیاں عدید دے لشکر سامنے کھڑا گئے بول کر کے آ دینے وے سردار اوہ تیری پہنہ دشمنہ دنال چل دی آ رہی ہے ہائیو تیری پہنہ آ رہی ہے اے غیرت پڑیاں نظرہ نے سوال کی تا بہن کو لائی فرمایا پہنہ باقی گلنہ باقی اندر کرانگے پہلے مینو تس اتنے امتین تنیا راتاں دشمنہ دے کول رہ کر کے آئی ہے اللہ اکبر سانو میں انہوں تس انہوں نے تیرے نال کنجدہ سلوک گیتا اے بہنہ ترب کر کے بول دیئے وے میرے آ جو خیاء میں انہوں اس نبی دے نبی دیاں اکھان دے اندر نظر آیا اوہ حیاء میں انہوں قدیب تیری اکھان دے اندر بھی نظر نہیں آیا اے صحابہ میرا نبی حیاء والا میرے نبی دے صحابہ خیاء والے الحیاء من الایمان منن والے آج تیرا میرا مسلمان مال اندر سکول اندر کال جندر ریسیپشن تے کھرا کر دائے بنتے ہوا نو کر دائے آئے واللڑکینو ویک کر کے میرے کسٹمر آنگے تیری ٹیوو تے اندر تیریاں میریاں عزتان و بندیاں وافتے کھانا لے جا کر کے پیش کرنا وافتے رکیا ہے اے کوئی کافران دا ملک نہیں تیرا میرا مسلمان دا ملک ہے جتے آئے روز بچیاں نو ترندگی دا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہائے خمسایہ خمسایہ دی عزت محفوظ کوئی نہیں محلے دار کلو محلے دار دی عزت محفوظ کوئی نہیں رشتے دار کلو رشتے دار دی عزت محفوظ کوئی نہیں کیوں میں فوظ نہیں العیاء من العیمان حیاء مک گیا خاندین دنوں ایمان بھی چلا گیا حجد و ایمان چلا گیا میرے پیگمبر دی حدیر بخاری شریف اندر فرمایا ایزا لم تستغی ایزا لم تستغی فاصلنا ما شعتا جتوں کوئی باپ اپنے بچے کلو تنگا آجا بے نا اوہ دیاں پوٹیاں حرکات ویکھ ویکھ کر کے ایک دن تنگا آجاندہ خی انہوں پھر جائے دار کلو آگ کردن دا خی آگ کردن دا ہے جاتو ایتوبہ جرہ مرضی پوٹھا کم کریں تیرا جواب دے میں نہیں ہوں اس حدیث اندر کی فرمایا فرمایا ایزا لم تستغی فاصلنا ما شعتا فرمایا جنو تو خاتے اندروں خیات چلے جاوے حیاء اڑ گیا فرمایا جو تیرا دل کردئی کر تینو پچھنوالا کور ہے جا تیرے دل تی اندر جو آوے ہو کر کیوں جنو تیرا حیاء چلا گیا فرمایا جو کان دے اندر خرے خو کر کے مسلمان نہ دیا ایزا تا والا دک دارے تینو کنے پچھنا ہائے شادیاں ویاں ویاں تے لوگاں دیا ایزا والا ویدارے تینو کون پچھے ایزا علم تستائی فسنا ما شعتا رابطیاں تریخیاں تے اندر ہائے موبائل پگر کر کے نیٹ دا پیکج لگا کر کے گندیاں وید سیٹاں کھول کر کے وے کھو تینو کون پچھے ایزا علم تستائی فسنا ما شعتا آو پھر خیاء والے بن جاؤ ہائے ہوئے گا تے ایمان ہوئے گا ایمان ہوئے گا تے میرا رب زلجلال جلتہ داخلاتہ فرما دے گا ایمان دین میں سن نواز دے آئے اللہ اکبر اللہ میں توہانوں میں پیغام دے کر کے بیجنا چاہنا بچے اے اوئی سکھنگے جو سکھاوگے کہ بچے دی پہلی درسگاہ ماں دی گود ہویا کر دی ہے جو تو ماں باپ ہیں بیالی انچ دی لگا کر کے صبح و شام ڈرام میں ویختے ہونگے بچہ کس طرح اٹھ کر کے نواز پڑھن جائے گا کس طرح اٹھ کر کے اندر حیاء آئے گا ایدھر ماں بیٹی ہے ڈرامہ لگا کر کے بیٹیاں بیٹے موجود بائی بھی پڑھے غیرت مند بہنہ نال بیٹھ کر کے ڈرام میں ویخت رہے ہیں کوئی خیاء نہیں ہے اچھا بچے دا اور بے خیائدہ ایک بنیادی سبب کی ہے کہ ساڑھے نوجوان نادیاں شادیاں والدین تخیر نال کر دے فرمایا جو دو نوجوان ہو جان بچے فرمایا انہا دی شادی اندر جلدی کرو دیر کرو گے تخیر کرو گے گناہ تو ہاتھے سے رائے گا بے خیائی اگر کرنگے اس لئے گر بچے جوان خوجان انہا دی شادی اندر دیر نہ کریا کرو رزق دین والی ذات میرے عرشان والے سونے رب دی ذات ہے کہ میرے یک ہی دیکھے آواقعہ جرام والے دے اندر میں نو بلا کر کے لے گے میرے دوست کاری صاحب ایک میرے دوست ہے اوہ دے گے بہنہ خیئے اوہ دے بچے بھی نے تے اوہ بیمار خیئے کہن دے نوہ انہوں جناتا مسئلہ خیئے جا کر کے ذرا چیک کر کے اوہ بڑے بڑے بابیاں انہوں دے کھایا حاضری ہون دی خیئے گھار آکے دوبارہ پھر چیزیں حاضر ہو جان دیا ہیں اوہ بڑا مسئلہ بنیا قاری صاحب آؤ میں گیا جرام والے دے اندر میں جا کر کے جدوں اوہ بہنہ بیٹھی الحمدللہ سمجھ فوری آگئی میں دیکھ کر کے میں انہوں پوچھیا میں انہوں اصل بات دس اصل بات کی خیئے نہ جادو نہ جنات نہ کچھ اور نہ تینوں میڈیکلی مسئلہ جو میں دیکھیا میں انہوں اصل معاملہ دس نہیں تے میں حرب میں خود دس دنگ ہے بچی جان بجھ کے کر رہی خیے انہیں پھر دیکھ دسیا میں انہوں کہن دی کاری صاحب جی میرا جیٹ گھر دے اندر موجود ہے پتہ نہیں یعوی شادی ہوئی نہیں یا شادی ہوئی سی طلاق واللہ کی معاملہ بنے آئے کوئی شادی شدہ نہیں ہے تے میں گھر دے اندر اکیلی خونی ہاں میڈے نال آ کر کے غیر خلاقی حرکات کرتا ہے گھر دے اندر اپنے بھائی دی بیوی دے نال کرتا ہے میں کی کرام میں نے براہ افسوس پہنچیا فرمین دے میں اس سمجھے تو اے حرکت کاریاں تاکہ میں نے اے الیدہ گھر لے کر کے دے اس گھروں میں نکل جاؤں اور جدو جوان بھائی اپنی بیوی نو بہنہ دے سامنے لجا کر کے دروازے دا کنڈی لگا کر کے اندر پیٹ جاتا ہو جوان بہن کی کرے گی متعلقہ ہو گئی شادی کرو جوان ہو گئی شادی کرو کوئی بہن اپنی بیوی دنال اٹھکیلیاں کرتا کوئی کوئی منع نہیں کرتا مگر ذرہ تنہائی دیکھ لیا کرو کوئی حیاء ہونی چاہیے دی ہے بہنہ دے سامنے اپنی ماں دے سامنے کوئی حیاء کرو محبت اپنی جگہ ہے مگر گھر دا ماحول اچھا بناو حیاء والا ماحول بناو ماجی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کاری صاحب فرماری صاحب کے وہی حیاء دی درست ہے کوئی شک نہیں دے اندر بس آخری دی سنا کر کہ اجازت چاہاں ماجی سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ فاطمہ رازیہ مرضیہ فاطمہ فاطمہ توڑ فاطمہ فاطمہ ام الاعیم فاطمہ فاطمہ ام الہاد فاطمہ فاطمہ ام الاسم فاطمہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ فاطمہ بنت نبی فاطمہ فاطمہ تاخرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ گروہ گروہ اور بار رضی اللہ خدا لآلہ جا رہی ہیں میرے سونے نبی علیہ السلام دے نال جا رہی ہیں لوگو راتی تاریخی ہے راتی تاریخی دے اندر میرے سونے نبی علیہ السلام دے نال سیدہ فاطمہ جا رہی ہیں اللہ حب اکبر ہے میں آواز آئی کوئی بمدہ چل دا خوی آریا ہے اللہ حب اکبر ہے حضرت عبداللہ بن امم مکم رضی اللہ اے لوگوں میرے نبی سلام دا پیارا سخابی اکھاں تو نبی نہ سخابی را دی تریخی دن در چل دا ہویا آریا تے ماجی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جلدی نال جلدی نال ایک جگہ سیڑتے ہو کر کے چھپ گیا اے میرے نبی علیہ السلام دا نبی نہ سخابی سلام لے کر کے کزر گیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ بیٹی فاطمہ اے اللہ حب اکبر اللہ ہے میرا سخابی تیرے نال تیرا بابا محمد موجود صلی اللہ علیہ وسلم راتی تریخی اکھان دی بینائی بھی کوئی نہیں مگر بیٹا فاطمہ کیوں کیوں جا کر کے چھپ گیا فرمایا بابا 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 آن والا سخابی تے نبی نہ آئے مگر تو ہاتی بیٹی نو تے اللہ نے اکھیاں آتا فرمایا فرمایا آن والا سخابی تے نبی نہ آئے مگر تو خاڑی بیٹی نو تے اللہ نے اکھیاں آتا فرمایا اے اکھان دا ہیا خی جنہیں اجگل دیا اور تا دیا خیل ویڈیو دے جنہیں بھی پیغام جا رہے ہیں میرے پہتنا بھائی ابو بکر عارف صاحب بھائی اجاز صاحب اسلامی کی سینٹر والے اللہ انہ دیا امین تا قبول و منظور فرمایا دور تک پیغام دین دا پہنچان دے خیل جڑیاں اور تاں بہنا آ دیا خیل کہ ساڑھی اکھان دے اندر حیاء خیل تو کئی تے اتنے ماشاء اللہ جڑے ہیں باپے وی تے والدین ساڑھی بیٹی دیاں اکھان دے اندر حیاء خیل تیز ہنو کوئی ان پر دے دی ضرورت نہیں خیل او تو ہاڑیاں اکھان دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی اکھان علو زیادہ خیل ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اکھان علو زیادہ حیاء ہے نہیں ہو سکتا جتنا حیاء ازواج متعرات دیں اکھان دے اندر ہے جتنا حیاء اہلِ بیٹ دیں اکھان دے اندر ہے دنیاِ کائنات اندر اتنا حیاء کسے اور اور دے اکھان دے اندر نہیں ہو سکتا مگر اونا نے بھی پردہ کیتا ہے اونا نے بھی حیاء درست دیتا ہے اللہ ساڑھی ہاں ماما پہنن سیرت فاطمہ اللہ پڑھانے دی توفیق آتا فرمائے اللہ اس مختصر جے وقت اندر جو باتت و ہاتھ سامنے گوست گزار کی تھی ہیں اللہ پاک مجھ سمیت سان سارے انویدت عمل پیرا ہونے دی توفیق آتا فرمائے